دیکھیں جو کام وہاں ہوا ہے ای ٹی وی کے دوستوں کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی اس کی کوئی جواز ہی نہیں تھا اور بغیر ان کو بتائے بہتر لوگوں کو فارغ کر دیا گیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ملک کے اندر قانون ہوتا ہے لا ہوتا ہے لا کے حوالے سے جب لوگوں کو اٹھارہ اٹھارہ سال پندرہ پندرہ سال چودہ چودہ سال سنوست کرتے ہوئے وہاں پر ہو گیا تو آپ نے کیوں لوگوں کو نکالا ہے دیکھیں نا کوئی جواز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کنٹریکٹ ختم ہو گیا ہے اس تھکیدار کے ساتھ جو چلا ای ٹی وی کو چلا رہا تھا تو بھئی اس تھکیدار نے ایک اور چینل بنایا ہے نا تو وہاں پر انہیں ایڈیسٹ کرنا چاہیے تھا اب ہم تھکیدار سے ملے ہیں وہ تھکیدار یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے واپس ای ٹی وی دیں گے تو میں ان تمام لوگوں کو باہر کر دوں گا مگر ہم سرکار سے یہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک کو قانون اور لا کے تحت سلا ہو آپ لوگوں نے تب وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو رزگار دیں گے آپ نے اس چھ مینے کے اندر لاکھوں لوگوں کو بے رزگار کر دیا ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہو قربان زستی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لوگ بیروننے ممالک سے آئیں گے نوکری حاصل کرنے کے لیے تو وہ کب سے آنا شروع کریں گے دیکھیں جی وہ باہر سے آئیں گے محمید نہیں پتا کہ کب آئیں گے مگر جو اندر کی صورت آل ہے کراچی سے خیبر تک اس وقت جتنی بے رزگاری اس دور میں ہوئی ہے میرے خیال میں کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی تھی تو سرکار کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ جو اقدام ہم کر رہے ہیں جو ہماری حکومت کر رہی ہے مزدور وہ ساری مزدور دشمنی کے اوپر پبلی ہے اور سرکار کو یہ جو اقدامات کر رہی ہے ان سے گریز کرنا ہوگا موسیقی